بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بزرگوں دوستو بھائیوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ قصہ ہے انیس سو چھپن کا جب امریکہ میں ایک بہری جاز تیلے کر جا رہا تھا یہ جہاز اچانک اپنے روٹ سے ہٹ گیا سمندر میں موجود ایک چٹان سے ٹکرایا اور پاش پاش ہو گیا حادثے کے بعد جہاز کے کپتان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس سے حادثے کی وجہ پوچھی گئی تھی کپتان نے بتایا کہ وہ جہاز کے ڈیک پر کھڑا تھا آسمان بالکل صاف تھا اچانک آسمان سے آپشار کی طرح ڈیک پر پانی گرا اور پانی کے ساتھ ہی آسمان سے ایک موٹی تازی بھینس بھی نیچے گری بھینس کے گرنے سے جہاز کا توازن بگڑا اور یہ چٹان سے جا ٹکرایا یہ ایک عجیب و غریب قسم کی کہانی تھی یا جواز تھا جسے کوئی بھی نارمل شخص کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہ تھا آپ بھی اس پر ہرگز یقین نہیں کریں گے کیونکہ اگر آسمان بالکل صاف ہو آسمان سے اچانک آفشار کی طرح پانی گرے اور تھوڑی دیر بعد دھماکے کے ساتھ ایک بھینس بھی آ جائے تو بھلا اس بات پر کون یقین کرے گا کپتان کی بات پر بھی کسی نے یقین نہیں کیا سو اسے جھوٹا قرار دے دیا گیا پولیس نے اسے مجرم ڈیکلیر کیا اور آخر میں نفسیات دانوں نے بھی اسے پاگل قرار دے دیا کپتان کو پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا یہ وہاں پچیس سال تک قید رہا اور اس قید کے دوران یہ حقیقتاً پاگل بھی ہو گیا تھا یہ اس کہانی کا ایک پہلو تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور اس پہلو کو سننے کے بعد اب اسی کہانی کا دوسرا پہلو یعنی تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے لائے جاتا ہے جب آپ دوسرے پہلو کو سنیں گے تو آپ کو یہی پاگل اور جھوٹا کپتان دنیا کا مظروم ترین شخص دکھائی دے گا اس وہاں کے کہ پچیس سال بعد ائر فورس کے ایک ریٹائرڈ افسر نے اپنی یاداشتوں پر مبنی ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں انکشاف کیا کہ انیس سو چھپن میں ایک پہاڑی جنگل میں آگ لگ گئی تھی اور اسے آگ بجھانے کا ٹاس دیا گیا اس نے ایک جہاز کے ساتھ پانی کا ایک بہت بڑا ٹینک بندہ ہوا تھا وہ اس ٹینک کو جیل میں ڈپو کر بھرتا جنگل کے اوپر لے جاتا اور پانی جنگل کی آگ پر انڈھیل دیتا وہ ایک بار پانی کا ٹینک لے کر جا ہی رہا تھا کہ اسے اچانک ٹینک کے اندر اچھل کود سی محسوس ہوئی اسے محسوس ہوا کہ ٹینک کے اندر کوئی زندہ چیز موجود ہے اور اگر اس نے ٹینک کو نیچے نہ گرایا تو اس زندہ چیز کی اچھل کود سے جہاز گر سکتا ہے اس نے فوراں ٹینک کھول دیا ٹینک سے پانی کی آفشار سی نیچے کی طرف بہنے لگی اور ایک موٹی تازہ بھینس بھی نیچے کی طرف لڑک گئی یہ پانی اور پھینس نیچے بہری جاز کے ڈیک پر جا گرے اب آپ کہانی کے پہلو کو پہلے والے انگل کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھئے آپ کو سارا سینیریو تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہوگا لہٰذا یاد رکھئے آپ جب تک دونوں فریقوں کا موقف نہیں سن لیتے کبھی رائے قائم نہ کیجئے اس وقت تک آپ کسی شخص کی کہانی اور اس کی دلیل کو نہیں پرک سکتے جب تک ملزم اور متحی دونوں کا موقف سامنے نہ آ جائے حقائق اسی صورت میں واضح ہوتے ہیں جب دونوں طرف کے موقف سمجھے جائیں اور جان لیے جائیں حقائق کہانی کی طرح ہوتے ہیں اور آپ جب تک کسی کہانی کا دوسرا پہلو یا تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ سکتے آپ کسی بھی کہانی کو نہیں سمجھ سکتے اس وقت تک حقیقت آپ کے سامنے نہیں آ سکتی جب تک آپ ساری صورتحال کا جائزہ نہ لے لیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور فیصلے کرنے میں حقیقت کے علم سے نوازے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام